اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھے ہیں اور یہ بھی نبی کریم کی حکمت عملی میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ارتسار مسلمانوں کو صف بندی کرنے کا حکم دیا یہ بات بھی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السبح صف بندی کا حکم کیوں دیا تھا پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو دیکھا اور سورج کو جب مشرق سے نکلتے ہوئے دیکھا تو صبح کے وقت کا انتہاب اس لیے کیا کہ سورج مسلمانوں کے پشت کے اوپر ہوگا مسلمانوں کی پشت کی طرف سورج ہوگا مشرق سے نکل رہا ہے مسلمان سورج کے طرف پشت کر کے کھڑے ہوں گے کفار کے چہرے سورج کی طرف ہوں گے وہ صحیح طرح لشکر کو دیکھ نہیں پائیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو احتیار کیا اور صرف اسی کو احتیار نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا صف بندی کرلو صف بندی تو ایک بات یہاں پہ آپ نے سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کے اندر صف بندی کا روائی نہیں تھا یہ اسلامی طریق کی پہلی جنگ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے جدید دور کے اگر آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کیڈٹ کالیج سے کسی فوجی اکیڈمی سے نہیں تھے پڑے ہوئے رسول اللہ کو پڑھانے والے کون تھے اللہ رب العزت تھے اللہ رب العزت نجاسی رہنمائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عمل کیا اور صف بندی کا حکم دیا عربوں کے لیے یہ بات نہیں تھی عرب کس طرح حملہ کیا کرتا ہے جنگوں میں جتھا بنایا یک بارگی جب لشکر کا سپہ سلار حکم دیتا تو نیدے والے تلواروں والے تیروں والے ایک ہی آن میں حملہ کر دیتے اور اس کو وہ جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا کہتے تھے اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یک بارگی حملہ ہوا دشمن کا اگر حوصلہ پست ہو گیا ہے تو وہ جنگ جاری رکھتے اگر دشمن کے اندر مضبوطی دیکھتے تو واپس پلٹ آتے پھر اپنے جتھے کو منظم کرتے پھر حملہ کرتے پھر پلٹ آتے یہ عرب کے ہاں جنگ کا ایک معمول کا طریقہ کار تھا تو اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ عیتے بھی نادل کر دی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صفوں کو سیدھا کر کے یعنی صفوں کو سیدھا کرنا تو نماز کا حصہ تھا یہ جنگوں میں صفے سیدھی ہو رہی یہاں ایسی صفیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں اور نماز کے اندر بھی یہی صفیں مطلوب ہیں صف کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں کندے کے ساتھ کندہ ملا ہوا جڑا ہو سیسا پلائی دیوار ہو درمیان میں کوئی رہنا کوئی خلا کوئی سراغ نہ ہو اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی جب صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے خلاوں کو پر کر لو اور اسی لئے کہا کرتے تھے خلا چھوڑ دوگے تو شیطان شامل ہو جائے گا خلا چھوڑ دوگے تو دنوں میں تو فرقہ ڈال جائے گا ایک دوسرے سے قدم پیچھے کر لوگے تو دل ٹوٹ جائیں گے اور بالعموم آپ نے یہ اینی مشاہدہ کیا ہوگا آپ کسی سے نماز میں پاؤں ملانے کی کوشش کریں وہ پیچھے کر لے تو آپ کے دل کو ضرب لگتی ہے آپ کے دل کو چھوٹ لگتی ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں کندے کے ساتھ کندہ اور صفوں کو نہیں ملا ہوگے تو دلوں کے اندر پھوٹ پیدا ہو جائے گی ہاں لیکن اپنے بھائیوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ نے کوشش کی پاؤں ملانے کی ساتھ والے نمازی نے نہ ملایا تو پھر مستقل اپنی کوشش کو جاری نہ کی گی اس سے دلوں میں اور نفرت کا دورت پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجھتے ہیں جو بندہ صف ملانے کی کوشش کرتا ہے آپ نے وہ کوشش پوری کر دی آپ اللہ اور رسول کے درود کا حصہ بن گئے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو جب سیدھا کروایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی بھی مرتب کی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ سب سے آگے صف میں نیزہ لے کے جن کے پاس نیزے ہیں وہ کھڑے ہوں پہلی صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبہ بدر میں اور یہ عرب سے مختلف حکمت عملی تھی عرب اس حکمت عملی سے ناشنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلی صف میں نیزے والے کھڑے ہو جائیں جن جن کے بعد بھالے ہیں نیزے ہیں لمبے ہتھیار ہیں جو تلوار سے کچھ لمبے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلی صف میں ہوں ان سے پیچھے تین صفیں دو صفیں جن کے پاس تیر اور کمان ہیں وہ کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے تلوار باز کھڑے ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں جن کو آج کارڈٹ کالیجز میں اور فوجی اکیڈمیوں میں پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندادوں کو محاطب ہو کے کہا تیر اس وقت تک نہیں چلانا جب تک تمہاری رینج میں جب تک تمہارے تیر کے سامنے دشمن یا محالف لشکر کا کوئی شخص نہ آجائے مراد یہ کیا ہے کہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے تم تیر پہلے پر سا رہے ہو تیر ان کے لشکروں تک نہیں پہنچ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبہ بدر میں تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا مختلف مقامات پہ اپنے تیروں کی بچت کرو اپنے تیروں کو بچا کے رکھو اپنے تیروں کو بچا کے رکھو اور تلوار بادوں کو یہ کہا کہ جب تیر اندادوں کے تیر ہتم ہو جائیں گے تو وہ پیچھے آئیں گے اور جب تمہارے سر کے اوپر دشمن پہن جائے اس وقت تم نے تلواروں کو بے نیام کرنا ہے اور اتنی دیر میں تیر والے بھی اپنے تیر اور کمانوں کو پھینک کے اپنی تلواروں کو نکال لیں گے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلی صفوں میں وہ نیدے اور بھالے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے گھر سوار اونت یا سوار جب آئیں گے تیروں کو پھینکنا ہے جب وہ لشکر تمہاری دسترس میں آجائے تمہاری رینج میں آجائے اور جب بالکل نیدے اور بھالے والوں کے پاس پہنچ جائیں تو یہ تیر انداز پیچھے ہٹ جائیں اور تلوار باز آگے پہنچ جائیں اور تیر انداز اتنی دیر میں اپنی تلواروں کو نکال لیں گے اور پھر مسلمان لشکر آپس میں جنگ کرے گا